موشین زارے شاہ صاحبہ جوانا وہ کتنے ووٹ لیں گے میں ایکٹیو میں ٹی ایل پی کا وہ ان کا جلسہ دیکھا تھا یقیناً یہ لوگ ووٹ لیں گے سر ڈیفنیٹی ووٹیں ہاں جی آپ بتائیں سر میری پیشنگوی یہ ہے کہ یہ مقابلہ صاحب محمد الرحیم مخترم ناظرین ایڈن گارڈن ٹائمز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ایڈن گارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل میں ہوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادنان غنی بٹ اور میرے ساتھ آج کے مہمان ہیں جناب کاسم بٹ جی بٹ سب آج کا جو ہمارا پرورم ہے وہ جو بائی الیکشن اینیس سیونٹی فائیو سیالکوٹ فور میں کل ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ کچھ گفت و شرید کرنا چاہ رہے تھے کچھ پریڈکشنز کرنا چاہ رہے تھے کچھ پیشنگویاں کرنا چاہ رہے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے اپنے ناظرین کی انفرمیشن کے لیے کہ سولہ فروری دوہزار اکیس کو تین حلقوں میں ملک کے اندر زمنی الیکشن ہوئے تو ہم آپ کی انفرمیشن کے لیے ان کا کچھ اخوال پیش کرنا چاہیں گے تو جو سب سے پہلے الیکشن کا ریزلٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے پی ایس فورٹی تری سانگر ٹو سے تو یہ سبائی اسیمبلی کا یہ ریزلٹ ہے اور اس میں جام شبیر علی حان ہے پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے انہوں نے اٹھالیس ہزار چھ سو ستانوے ووٹ حاصل کر کے تو یہ الیکشن جیت لی ہے اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے مشتاق مشتاق جو نے جو پی ٹی آئی کے انہوں نے سات ہزار ایک سو ترہ تر ووٹ لیے تو ایک بڑے مارجن کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی سے یہ سیٹ جیتی ہے اور آپ کی مزید انفرمیشن کے لیے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہاں سے جام مدد علی حان نے چواریس ہزار سات سو چونتیس ووٹ لیے تھے اس طرح سے تقریباً دو ہزار ووٹ زیادہ لیے ہیں پاکستان پیپل پارٹی میں پی ایس فورٹی تری سانگر ٹو سے اور دوسرا جو الیکشن تھا وہ تھا پی ایس ایٹی ایٹ ملیر یہاں سے محمد یوسف مرتضی بلوج پاکستان پیپل پارٹی سنگر کا تعلق انہوں نے چوبیس ہزار دو سو اکسٹھ ووٹ لیے اور یہاں پہ کامیاب قرار پائے ہیں اور ان کے ساتھ جو مقابلے میں تھے وہ تھے پی ٹی آئی کے نہیں تھے بلکہ ٹی ایل پی کے تھے تحریک لبیک پاکستان کے سید کاشف علی شاہ انہوں نے چھ ہزار نوے ووٹ لیے اور جام شیر جنہ جو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا انہوں نے چار ہزار آٹھ سو ستیزر ووٹ لیے اور یہاں بھی ایک بڑے مارجن کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سیٹ جیت لی اور ناظرین کی انفرمیشن کے لیے کہ دو ہزار اٹھائرہ کے الیکشن میں یہاں سے غلام مرتضی بلوج نے بائیس ہزار پانچ سو اکسٹھ ووٹ لیے تھے اس طرح یوسف مرتضی بلوج نے بھی یہاں سے تقریباً جو دو ہزار ووٹ ہیں ان کی لیڈ حاصل کی ہے تیسرے الیکشن تھے بلوجستان اسیمبلی سے پی بی ٹونٹی پشین سے تو یہاں سے سید عزیز اللہ آگا نے جن کا تعلق جے یو آئی ایف سے ہے انہوں نے سولہ ہزار چھاسی ووٹ حاصل کی ہیں اور ان کے مقابلے میں انڈیپینڈنٹ تھے آگا اسمت اللہ انہوں نے چار ہزار چھے سو اکسٹھ ووٹ لیے اور جو باب پارٹی ہے بلوجستان عوامی پارٹی اس کے اسمت اللہ ترین نے دو ہزار نو سو تریسٹھ ووٹ حاصل کی ہیں تو یہاں سے بھی جے یو آئی ایف نے لیڈ لی ہے اور یہاں پہ کامیہ بھی حاصل کی ہے اور یہاں سے جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں سید محمد فضل آگا تھے انہوں نے اٹھارہ ہزار ستر ووٹ لیے تھے تو دو ہزار ووٹ کم لیے لیکن اوورال یہ یہاں پہ جیتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آیا کہ جس جس کی جو جو سیٹ تھی اس نے اچھے مارجن کے ساتھ جیتی ہے تو جی ناظرین اب ہم آتے ہیں سیال کوٹ چار کے الیکشن کی طرف جہاں پہ ایک بڑا مار کا کل سجنے جا رہا ہے اور صرف کہہ سکتے ہیں کہ چاند گھنٹے باقی ہیں اور اس کے بعد جو ایک دنگل ہے وہ شروع ہوگا تو کاسمباد صاحب پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کیا لوگوں نے بڑا پسند کیا اس کو پر کمنٹس دیئے تو آپ ڈسکا کے الیکشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں سر جیسا کہ ہمارے ناظرین کو پتا ہے انیس فروری کو ڈسکا میں اینے پچھتر میں زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں نے کافی انفرمیشن کٹھی کی ہے تو سب سے پہلے میں بات کروں گا سیدہ نشین افتحار کی جو زارشاہ کی بیٹی ہیں بڑھ سب جو سیدہ نشین جو زارشاہ کی بیٹی ہیں انہوں نے اپنی الیکشن کمپین بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے کی ہے بڑا موٹیویٹ سی اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج سے کچھ دن پہلے مریم نواز بزارتے خود آئی ہوئی تھی ان کی کمپین کا حصہ تھی تو بظاہر مجھے نظر آ رہا ہے بڑی وہ موٹیویٹ ہیں اور انہوں نے کمپین بڑے اچھے طریقے سے کی ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے بڑھ سب کے جو زارشاہ ہیں ان کی ایک سیاسی بیک گرونڈ ہے ڈسکا میں اور حاصل پورے سالکورٹ میں اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کا ایک ہی گھڑ ہے جیسے کہ دوزہ اٹھارہ کے الیکشن میں نون لیگ کو پورے ملک میں جو ہے نا وہ اتنی سیٹیں نہیں ملی لیکن سالکورٹ ایک وحد ایسا شہر ہے جہاں سے نون لیگ نے اس دوڑ میں بھی کلین سویپ کیا ہے انتہائی جو ہے نا مشکل دوڑ تھا تو مجھے تو جو ہے نا سیدہ نشین زارہ کی کمپین سے میں بڑا متاثر ہوں اور ان کی جو محنت ہے جس طرح انہوں نے خواتین کو موٹیویٹ کیا ہے وہ میرے لئے برائے حران کن تھا اور متاثر کن تھا اور اس کے مقابلے میں جو اسچد علی ملی صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے کینڈیٹ ہیں ان کی کمپین بھی اچھی ہے لیکن ان میں وہ طوان آئی ہیں وہ طاقت نظر نہیں آئی جو مجھے سیدہ نشین زارہ میں نظر آئی ہیں جی بڑا صاحب آپ نے جو تفسرہ کی اس میں جو سیدہ نشین افتحار صاحبہ کے بارے میں آپ نے بات کی ہے وہ بالکل کریکٹ ہے کہ ان کے جلسے اور ان کے جلسوں کے اندر ایک حلچل اور لوگوں کے اندر ایک جذبہ اور جو جوش نظر آ رہا ہے اور خاص طور پر مریم نوازشریف نے جو لاسٹ جلسہ کیا تو اس میں لوگوں کا ایک جمع گفیر تھا اور جہاں جہاں پہ وہ رکی وہاں پہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پورے کا پورا علاقہ اور پورے کے پورے دخات اور ایک ایک گھر عورت بچے مرد سب کے سب سڑکوں پر امڑ آئے تھے تو یہ واقعی ایک جو سعیدہ نشین صاحبہ ان کے حق میں یہ بات جاتی ہے تو دوسری طرف علیہ السجد ملی صاحب نے بھی گھر گھر کمپین کی ہے گاؤں گاؤں میں گئے ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے بھی اپنی حد تک کافی ور کی ہے تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو علیہ السجد ملی صاحب ہیں ان کی لوگوں کے ساتھ جڑت کچھ کم ہے یا ان کا تعلق اس علاقے کے ساتھ تھوڑا کم ہے اور نشین صاحبہ کا جو تعلق ہے کچھ زیادہ ہے سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ادھر نشین زہرہ کا تعلق اتنا نہیں ہے جتنا ان کے باپ کی جو جڑت اب اپنے علاقے سے ہے اگر میں پیریزن کروں اسجد علی ملی کے ساتھ تو وہ ایک آؤٹسائڈر ہے ان کا اس طرح سے تعلق نہیں ہے جس طرح زہرہ شاہ نے اپنے پنجے جو ہیں نا وہ دسکا میں گاڑے ہوئے تھے اصل میں وہ بات اس طرح سے ہے کہ جو علیہ السجد ملی صاحب ہیں وہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو لاہور سے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور آ کے تو یہاں پہ کمپین کرتے ہیں یہاں پہ آ کے تو یعنی ان کی قابلیت میں ان کی محنت میں ان کی سٹرگل میں شک نہیں ہے لیکن زہرہ شاہ فیملی کا جو علاقے کے ساتھ تعلق ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے سیاسی طور پر نونلی کے ساتھ ان کا ایک بہت ہی جذباتی تعلق تھا اور وہ ایک وفادار قسم کے جو سیاستدان تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا پارٹی کے ساتھ ان کی جو تعلق تھا وہ ناقابلے مثال تھا تو ایک تو وہ وجہ اور دوسرے ان کا جو اپنے وارث صاحب کی وجہ سے جو بیک گراؤنڈ ہے ان کا تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے ایک پازیٹیو پونٹ دے جاتے ہیں لیکن میرا نیکسٹ کو کوئیسن یہ ہے کہ چونکہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے رولنگ پارٹی جو ہوتی ہے اس کے زمنی الیکشن جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو کیا یہ ایج علیہ السلام علی صاحب کو نہیں ملتا کہ ان کا تعلق رولنگ پارٹی کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو جو وسائل حکومت استعمال کرتی ہے اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا وہ یہاں پہ نہیں کیا جا رہے یا وہ چیزیں سامنے نہیں آ رہی جو حکومتی پارٹی ہے کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے جب وہ طاقت میں ہوتے ہیں تو وہ وسائل استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں نون لیگ بھی کرتی رہی ہے پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے لیکن میں نے جو خاص چیز اس دفعہ دیکھی ہے اس دفعہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کو برے زور و شور سے استعمال کیا جا رہا ہے اور سرعام استعمال کیا جا رہا ہے یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا بلکہ اگر آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے کچھ ہامی اینکرز ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں وہ بھی یہ چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کو بڑا کھلم کھلا استعمال کیا جا رہا ہے بینر اگر عویزہ کیے ہوئے اپنی بلڈنگ پہ یا اپنی فیکٹری پہ ریاستی ادارے جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ بینر نہیں اتاریں گے تو ہم آپ کا جو بزرز سیل کر دیں گے تو اس طرح کا ریاستی جبڑ کیا جا رہا ہے جو کہ پی ٹی آئی سمجھ رہے ہیں کہ ان کے حق میں ہے لیکن ان کے حق میں نہیں یہ نیگٹیو جاتا ہے جب کشریز کو دباؤ ڈالا جاتا ہے تو بیسیکلی وہ جو ہے وہ دوسری پارٹی کے حق میں جا رہا ہوتا ہے ہر سیلسی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہم ریاستی دباؤ اس بات سے ہٹ گے کہ یہ ریاستی حد کھنڈے ہوتے ہیں تمام جماعتیں کرتی ہیں پیپس پارٹی کا بھی جہاں بات سلتا ہے کرتی ہے تو اگر پی ٹی آئی کر رہی ہے تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے لیکن اگر اس بات سے ہٹ گے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے آپ یہ بتائیں کہ کیا اسجد علی ملی صاحب کے ون کرنے میں یہ ساری چیزیں ترقیاتی کام گلی محلے کے اندر جو ورکنگ کی جاری یہ بڑے زور و شور سے کام کروائے جا رہے ہیں تو کیا یہ چیزیں ان کو جتوانے کی طرف نہیں لے کے جائیں گی یا مارجن کو کام نہیں کریں گی عجیب اٹھ سب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہوتی ہے جب زمنی الیکشن ہوتا ہے تو وہ کام کرواتی ہے ٹھیک ہے وہ گلی محلوں کے کام جو ہے نا اس میں زور و شور آ جاتا ہے جب الیکشن قریب آتا ہے ہاسور پہ جب زمنی الیکشن ہوتے ہیں فنڈز پھینکے جاتے ہیں مطلب ٹیکس ہوتے ہیں الیکشن بن کرنے کے یہ بلکل آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ یہ ان کو جتوانے میں جو ہے وہ ٹھیک ثابت ہوتا ہے لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تین سال میں جو امرانہان کی گورنمنٹ ہے جو انہوں نے وعدے کیے تھے جو پرامیس کیے تھے اس طرح سے ڈلیور نہیں کر سکے جو عام آدمی ہوتا ہے اس کو میگائی سے اس کا ڈریکٹ تلق ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دو ڈائی سالوں میں جس طرح میگائی کا ایک تفان ہے اور ہر چیز جو ہے نا وہ جو ایکیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھوڑی یہ میں نہیں کہہ رہا اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے بے شمار چاہنے والے لوگ ہیں جو ان کے ہارڈکور سپورٹر تھے ان کی بھی یہ رائے ہے جی بالکل یہ فیکٹ جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو ہمارے ناظرین سننے والے ہیں وہ اس سے متفق ہوں گے کہ الیکشن جیتنے میں ہمیں پی ٹی آئی سے یا امران حان سے یعنی کہ کوئی اس میں ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ جو اس وقت مسائل ہیں عام لوگوں کے بہنگائی ہے اس کی پیٹرول کی قیمتیں ہیں آٹے چینی دال کی قیمتیں ہیں گوشت کی قیمتیں ہیں وہ اس طرح سے اسمان کی طرف جا رہی ہیں کہ یہ لوگوں کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ رولنگ پارٹی کے حلاف ووٹ دیں اور اگر جو یہ ووٹ اگینسٹ جاتا ہے تو نون لیگ کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے وہ زہر شاہ صاحب اور ان کی فیملی کا ایک علیدہ سے ایک تعلق ہے لیکن جو مہنگائی میں پسا ہوا انسان ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے جو پی ٹی آئی کا جو ووٹ آ رہا ہے وہ متنفر ہو کے ووٹ نہ دے بٹ سب قطعہ کلامی کے معافی ہو جاتا ہوں اجرہ ہم ایک بہت مین فیکٹر ہم ڈسکس کرنا بھول گئے ہیں اور وہ مین فیکٹر ہے ٹی ایل پی تری ہیل اپ بیک تو ان کا کینڈیٹ بھی اس طرح جو ہے الیکشن میں حصہ لے رہا ہے میرا کچھ آپ سے سوال ہیں کہ جو ٹی ایل پی کے کینڈیٹ ہے حلیل صدو صاحب ان کے بارے میں کچھ آپ سے انفرمیشن چاہوں گا اور میں آپ سے جو میرا مین کوئیشن ہے جو ٹیم ہے کہ ان کے تو ظاہر رووٹ بینک ہے پورے پاکستان میں انہوں نے دوہ سٹھانہ کے الیکشن میں بے شمار رووٹ لیے تھے تو جو صدو صاحب ہے یہ کس کو ڈیمیج کریں گے اور یہ کتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں یا ان کیا سیاست میں کیا کردار ہے جی حلیل صدو صاحب یا ٹیل پی یا تحریک لبیگ پاکستان یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک فیکٹ ہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے لیکن دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان مسلم لگنون پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد اگر کوئی جماعت عبر کے سامنے آئی ہے اور جس کا ایک جذباتی ووٹر ہے اور ڈیووشنل ووٹر ہے اور مرنے مارنے کے لیے وہ تیار ہے ووٹر وہ ٹیل پی ہے تحریک لبیگ پاکستان ہے وہ تحریک لبیگ پاکستان یہاں سے ووٹ لے گی اگرچہ وہ وننگ پوزیشن والا ووٹ تو نہیں ہوگا لیکن وہ ڈینٹ ڈالے گی تر کس پارٹی کو سب پارٹیوں کو ڈالے گی یہ نونلی کا ووٹر ووٹ بھی لے گی یہ تحریک انصاف کا ووٹ بھی لے گی یہ جو ان کا اپنا مذہبی ووٹ ہے وہ بھی لے گی اور ایک مناسب اور اچھا ووٹ لے گی لیکن وہ ووٹ ہو سکتا ہے کہ ان کو وننگ پوزیشن میں لے گی جائے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں یہ الیکشن یہ جیتے ہیں یہ نہیں جیتے لیکن آنے والے الیکشن میں جو تحریک لبیگ پاکستان ہے یہ ایک اچھی خاصی سیٹس لے سکتی ہے اگر یہ سیٹس نہیں لے گی تو کم از کم بڑی پارٹیوں کے کیونکہ آپ کا جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں آپ کی گہری نظر ہوتی ہے پورے پاکستان میں جو میرا آخری سوال ہے میں آپ سے بسیکلی پرڈکٹ کرواؤں گا کہ کیونکہ آپ نے ڈسکا کے الیکشن کو بڑے گوڑ سے دیکھا ہے اور بڑا آپ اس میں انوالو رہے ہیں تو آپ کی پرڈکشن کیا ہے کہ الیکشن ہوتا ہے کال الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ شام کو اس کے رزلٹ ناظرین کے سامنے ہوں گے یہ اس پہ میری اور آپ کی بڑی بیعث ہو رہی تھی دوست بھی کچھ بیٹھے ہوئے تھے پہلے آپ اپنی پرڈکشن بتائیں گے پھر میں اپنی پرڈکشن بتاؤں گا آپ نے یہ بتانا ہے کہ لازٹ ٹائم ایک لاکھ سے اوپر ووڈ تھے زارے شاہ صاحب کے نشین زارے شاہ صاحبہ جو ہے نا وہ کتنے ووڈ لیں گی سر سب سے پہلی بات ہے جو بھائی الیکشن میں اتنے ووڈ نہیں ملتے جتنے جنرل ایکشن میں ووڈ ملتے سر میں آپ کو ادھر سپیسیفکلی تو نہیں بتا سکتا لیکن میں آپ کو کچھ اپنی تجربے کی بنات پر یہی کہوں گا کہ مقابلہ پر سخت ہونے والا اس میں زارے شاہ صاحب نے ایک لاکھ سے اوپر ووڈ لیے تھے ایک لاکھ اور ایک ازار کچھ سکسٹی وان تھاؤزنڈ ووڈ لیے تھے علیہ صد ملی صاحب نے اور ففٹی سیمن اسمان عابد صاحب نے اسمان حالت صاحب یا اسمان عابد صاحب اور وہ اسمان عابد صاحب اسمان عابد صاحب میں ایکٹیو نہیں حق میں ہے لیکن ایکٹیو نہیں ہے سر وہ آپ کی رہا ہے لیکن وہ ان کے حق میں ٹھیک ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں میرے حال سے میں نے پہلی جو بتایا کہ سیدہ نوشین کمپینٹ بری آؤٹسٹینڈنگ مریم نواز آئی تھی ان کے باپ کی ساری جو ہے نا وہ ایک سیسی بیکرونڈ اچھا وہ آپ نے ٹی ایل پی کا جو ساد رزوی صاحب ہیں ان کا جلوس اور وہ ان کا جلسہ دیکھا تھا سر ان کا تو وہ آؤٹسٹینڈنگ سر وہ ہمیشہ سے آؤٹسٹینڈنگ تھا سر مجھے ایک چیز بسانتا ہے ٹی ایل پی جی کہ بھرے کمیٹڈ لوگ ہیں کمیٹڈ لوگ ہیں ہاتھم سین رزوی صاحب بھی جب آیا کرتے تھے نا تو ایسے لگتا تھا جیسے شیر آ رہا ہے بالکل اور ساد رزوی صاحب کا سٹائل بھی بالکل اسی طرح سے تھا اور ان کا ان کا آنا اور جلسہ اور یقیناً یہ لوگ ووٹ لیں گے سر دیفنیٹلی ووٹنگ ہاں میں وہی بات ہاں جی آپ بتائیں پیشن کو ہی کریں سر میری پیشن کو یہ ہے کہ یہ مقابلہ صحت ہوگا دیفنیٹلی اس میں سیدہ نشین جو ہے نا ون کریں گی لیکن جو مارجن ہے نا وہ دس سے پندرہ ہزارتوں کا اس سے زیادہ مارجن نہیں ہونے والا اب آپ کی رہے کیا ہے اور آپ آپ نے جو ساری چیزیں دیکھیں اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں ناظرین کو بتائیں کہ آپ کیا پر ڈکٹر لیں اچھا ایسا ہے جی میں نے بڑا بغور جائزہ لیا ہے بڑا غور سے دیکھا ہے اور اس کے اوپر یقیناً نیگٹیو کمنٹس بھی آئیں گے لوگ گالی گلوچ بھی پوائنٹ آف ویو ہے اور اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا حق حاصل ہے بلکل لیکن گالی گلوچ کے ذریعے سے نہیں کسی کی تذلیل نہیں ہوں نجھے یہ پوائنٹ آف ویو میں کسی کو انڈر ایسٹریمنٹ نہیں کرنا چاہیے اچھا جی اس میں اس طرح سے ہے کہ وان تھاؤزنڈ پلس زارے شاہ صاحب نے ووٹ لیے تھے اور سکسٹی وان تھاؤزنڈ لیے تھے علی حسد ملی صاحب نے تو میری پیشنگو یہ ہے کہ ایٹی تھاؤزنڈ کے قریب سعیدہ نشین صاحبہ ووٹ لیں گی اور علی حسد ملی صاحب ففٹی تھاؤزنڈ کے آگے پیچھے رہیں گے ٹھیک ہے اور جو ٹیل پی ہے نا یہ بھی ٹین تھاؤزنڈ سے نیچے تو نہیں رہے گی زیادہ ووٹ لیں گی اتنے تو لینے چاہیے زیادہ ووٹ لیں گے اتنے ووٹوں کو لینے ٹیل پی کے جو میرے جذباتی دوست ہیں وہ جکین ہے میری بات پر غصہ کریں گے وہ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ وہ ون کر جائیں گے ون کرنے والی ان کی سیچویشن نہیں ہے لیکن ایک اچھا ہسا ووٹ لینے کی پوزیشن اور اس کی وجہ ہے جو ان کی کینڈیڈٹ ہے نا انہوں نے اس سے پہلے انکلیکشن اب یہ جو ووٹ ہوگا ہے نا ٹیل پی کا یہ پی ٹی آئی سے ٹوٹ کے بھی آئے گا وہ ووٹ جو پی ٹی آئی سے متنفر ہے بلکل وہ ووٹ ہنڈر پرسنٹ ٹی آئی لپی کو جائے گا صحیح اور اگر ایسا ہوا اور ٹی آئی لپی نے زیادہ ووٹ لیے پھر علی اصد ملی صاحب کا مارجن اور نیچے چلے جائے گا تو آپ کے مطابق تقریباً ایٹی تھاؤزنڈ ایٹی تھاؤزنڈ کے آگے پیچھے ایٹی تھاؤزن کی لیڈ ہوگی چاہیے چلے جی اگر نہیں ہوتی تو پھر بہت بڑا ڈینٹ پڑا نون لیگ کو بلکل لیکن میرے حال سے دست سپرنا ہزارت لیکن جو مہنگائی کی سیچویشن چل رہی ہے اور جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اور اور اس کے بعد سمپیتھی ووٹ بھی ہوتا ہے نا زہارے شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی سمپیتھی ووٹ وہ بھی خمدردی کا ووٹ بھی ملتا ہے تو نشین صاحبہ کی اپنی پرسیلٹی نون لیگ کا اپنا جو ہے نا وہ ایک جو پارٹی کا اس پورے سیالکورٹ کے اندر ایک گھڑ ہے اور اس علاقے سے ہمیشہ یہ ون کرتے آئے ہیں یہ صرف ایک الیکشن دو ہزار دو کا جو تھا وہ علیہ السلام علی صاحب نے جیتا تھا تب بھی نون لیگ زیرہ اطاب تھی تو نشین صاحبہ جیت جائیں گی بیس سے تیس خزار کم از کم ویسے نون لیگ کے حلقے اس کو چالی سے پچاس ہزار کی لیڈ کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے ہم بیس تیس خزار کی لیڈ سے ون کریں گے سر ہر پارٹی کی ہے یہ حاج کرتی ہے اور چند تی ایل پی کے جذباتی لوگ ملے انہوں نے کہہ رہی ہم جیت رہے ہیں ہم جیت جائیں گے لیکن جو گراؤنڈ فیکٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ بیس سے تیس خزار کی لیڈ سے نشین افتحار صاحبہ ایٹی تھاؤزنڈ کے آگے پیچھے ووٹ لے کے ون کریں گی اور علیہ السلام علی صاحب پچاس خزار کے آگے پیچھے رہیں گے اور ٹی ایل پی نے اگر ڈینٹ ڈالا تو پی ٹی آئی کا ووٹ مزید کام ہوگا اور اگر ٹی ایل پی نے بہت زیادہ ووٹ نہ لیا تو ففٹی تھاؤزنڈ کے راؤنڈ بوٹ علیہ السلام علی صاحب یہ کریں گے تو کل ہم الیکشن کے بعد ایک اور ویڈیو اپنے ناظرین کے لیے لے کے آئیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایڈن گارڈن کے الیکشن سیل سے آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور سب ناظرین سے درہاست ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دمائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پونٹ کریں کمنٹ سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ